مکہ منتری جہرام تھاکر بولے ہار دیکھ کر ممتہ بینر جی ہنسہ پر اتنی چنوہ ایوک کو کرنی چاہیے سخت کاروائی مکہ منتری جہرام تھاکر نے کہا کہ پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کے خلاف چنوہ ایوک کو کٹھور کاروائی کرنی چاہیے تاکہ بھوست میں اس بات کا اتارن دیا جا سکے انہوں نے کہا کہ بھاجہ پا کے راشتی اتحاد ندارت کارکم کے تحت پسچم بنگال میں پیچار کیلئے گئے تھے لیکن ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے ان کے قابلے پر حملہ کر دیا انہوں نے کہا کہ پسچم بنگال کی سرکار یا جان چکی کہ سختہ سکھ ان کے پاس زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہیں اس لیے بھائے ہڑ بڑا ہٹ میں اوچھی حرکتوں کر ہنسہ پر اتر آئے ہیں انہوں نے اس پورے حملے کی نندہ کی اور چنوہ ایوک پر اس سے ٹھوس کاروائی کی مانگ اٹھائیے سنیے کیا کہتے ہیں مکہ منتری جہرام تھاکر کہ ممتہ بینرجی نے جس پرکار کے حالات پرستیتیاں وہاں پر اس پردیش میں کی ہیں چنوہ ایوک اس کا سنگیان لے اور مجھے لگتا کہ یہ ایسا ایک ادھارن ہو سکتا جس کو آنے والے سمیم میں لپی سمیم تک جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ چنوہ ایوک نے ٹھوس کاروائی کی اور اس ٹھوس کاروائی کے تحق جو ہے مکہ منتری کے خلاف کی کاروائی جو بنتی ہے وہ کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کے کھلات کو ہے ایسی کاروائی ہو جو لمبے سمیم تک اس دیش پہ یاد رکھی جائے تاکہ آنے والے سمیم میں لوگ کانترک بیوستہ کے انسان کے چنوہ کی پرکریہ کو پروہابیت کرنے والے ایسے لوگ وہ کبھی ہمت نہ لیتا سکے کہ وہاں کی مکہ منتری ورکبان ممتہ بینرجی جن کو دیدی کے نام سے کہا جاتا ہے وہ بیچھلیت ہو گئی ستہ ان کو اپنے ہاتھوں سے جاتی ہوئی دکھ رہی تھی ہار ان کو اپنے سامنے نشت لگ رہی تھی ایسی پرشتی میں ہم ہار ہی رہے لیکن جیت کے ہاتھوں ہم ہار رہے ان کے خلاف جو ہے اب لوگ کانترک بیوستہ کے انسان ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آلوگ کانترک بیوستہ کا دواز سہارا ہی جائے اور ان پر حملہ کیا گیا مطروں میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش بر میں جیت رہی ہے اور جہاں دیش پر حملہ جیت رہی ہے وہاں ویسٹ مگول میں ہی اس بار بھارتی جنتہ پارٹی بہت بہترین پرپورمس کر کے آگے بڑھ رہی ہے اور پرنام نشتی طروب سے ساتھ تک ہوں گے